یہ بات میں نہیں کہہ رہا یہ بات یوٹیوب خود کہہ رہا ہے کہ اگر آپ کے یوٹیوب چینل پر یہ سات نشانیاں جو ابھی آپ کو بتانے والا ہوں یہ سات نشانیاں یا ان میں سے کوئی بھی ایک نشانی آپ کے یوٹیوب چینل پر موجود ہے یوٹیوب یہ نہیں دیکھے گا کہ آپ کا کون سا چینل ہے وہ آپ کے چینل کو منٹائز نہیں کرے گا آپ کا یوٹیوب چینل منٹائز نہیں ہوگا سب لوگ ویوز کی پیچھے بھاگ رہے ہیں سبسکرائبر کی پیچھے بھاگ رہے ہیں اوہ بھائی کوئی اس چیز پر بھی دہان دو کہ میں خود چیک کر لوں یار کہ میرا چینل کل کو مونٹائز ہوگا یا نہیں ہوگا یہ میں دن رات ایک کر کے جتنی محنت کر رہا ہوں اپنا دماغ میں نے خراب کیا ہوا ہے تو کیا یہ میری محنت کل رنگ لائے گی یا نہیں لائے گی کیا میرا چینل کل کو مونٹائز ہوگا یا نہیں ہوگا اگر آپ کے یوٹیوب چینل پر یہ سات نشانیاں یا ان میں سے کوئی بھی ایک نشانی آپ کی چینل پر موجود ہوئی تو آپ کا چینل مونٹائز نہیں ہوگا یہ میں کوئی بھی ہوا میں بات نہیں کر رہا یہ یوٹیوب نے خود بتایا ہے اور یہاں پر یہ دیکھو انسٹاگرام پر مجھے اس بھائی نے سگرین شوٹ بیجی ہے اس نے اپلائی گیا تو you are not eligible for monetization اس بھائی کی چینل پر ابھی آپ کو جو سات نشانیاں بتانے والا ہوں اس کے چینل پر تیسرے نمبر والی نشانی موجود تھی اس نے مجھے خود آ کر بتایا ہے اور یہ والی سگرین شوٹ بھی دیکھ لو اس بھائی نے بھی اپلائی گیا اس کی بھی ریجیکٹ ہو گئی اس بھائی کی چینل پر پانچویں نمبر والی نشانی تھی یہ ایک اور سگرین شوٹ دیکھ لو اس بھائی کی چینل پر چھٹے نمبر والی نشانی موجود تھی تو یہ سات نشانیاں بہت زیادہ important ہیں ان میں سے ایک بھی نشانی آپ کے چینل پر ہوئی یوٹیوب آپ کا چینل مونٹائز نہیں کرے گا ان کی طرح کل کو آپ کا یوٹیوب چینل مونٹائزیشن کے لیے ریجیکٹ ہو جائے گا تو آج کی یہ ویڈیو اتنی زیادہ important ہے اگر آپ نے آج کی اس ویڈیو کو miss کر دیا تو یقین مانے بعد میں جب آپ کا چینل مونٹائز نہیں ہوگا کل کو تو آگے اس ویڈیو کی نیچے کومنٹ کرو گے کہ یار کاش یہ ویڈیو میں پہلے دیکھ لیتا تو اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کی ویڈیو بہت دہان سے دیکھے گا یہ سات نشانیاں سمجھ کر جائے گا ان کو اپنے چینل سے دور رکھے گا ورنہ آپ کا چینل مونٹائز نہیں ہوگا زیرو سے ہزار سبسکریبر کے درمیان آپ کے جتنے بھی سبسکریبر ہیں آپ نے ان سات نشانیوں سے اپنے چینل کو بچانا ہے تو چلیے میں آپ کو یہ سات نشانیاں بتاتا ہوں جو آپ کی چینل کی مونٹائزیشن میں رکاوٹ بنتی ہیں آپ کی محنت ساری برباد ہو جاتی ہے اس سے پہلے ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ بیل آئیکن کو لازمی پریس کیا کریں تاکہ آپ لوگ کے پاس میری اس طرح کی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے پہنچ سکیں اور آپ کی محنت اور چینل دو لوگوں کو برباد ہونے سے بچا سکیں سب سے پہلے نمبر والی نشانی ہے جو میں نے بہت سارے چینل پر ابھی ابھی بھی دیکھی ہے ان کے چینل پر یہ نشانی موجود ہے اس نشانی کا نام ہے مس لیڈنگ میٹا ڈیڈا اب اس کا مطلب میں آپ کو سمجھاتا ہوں بہت سارے چینل پر میں نے یہ نوٹ کیا ہے ان کی ویڈیوز کی ڈسکرپشن میں میں نے جب دیکھا کہ بھر بھر کی کی ورڈ لکھی ہوئے ہیں یار یہ آپ لوگ کیا کر رہے ہو اور بڑے بڑے یوٹیوبر کا نام ہے ایشٹیک کے ذریعے لکھا ہوا ہے تو یہ آپ لوگ کیا کر رہے ہو اگر آپ لوگ اپنی یوٹیوب چینل کی ویڈیو کی ڈسکرپشن بہت لمبی لکھ دوگے ویڈیو کی ڈسکرپشن بھر دوگے کی ورڈ سے پتہ نہیں کیا کیا کچھ آپ لوگ لکھتے رہتے ہو پوری ڈسکرپشن بھر دیتے ہو اور یار اس سے یوٹیوب کی بھی سمجھ نہیں آتا کہ یار یہ ویڈیو کس چیز کے ریلیٹڈ ہے آپ نے تھوڑے سی کی ورڈ لکھنے ہے کچھ کی ورڈ لکھنے ہے جو اس ویڈیو کے ریلیٹڈ ہو اور اس کے بعد آپ اپنی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں جو بڑے بڑی یوٹیوبر کا نام ہیش ریک کے ذریعے لکھتے ہونا جو اپنی ویڈیو کی ٹیگز میں بڑے بڑی یوٹیوبر کا نام لکھتے ہونا اس سے آپ کی یوٹیوب چینل پر یہ سمجھو پہلے نمبر والی نشانی موجود ہے اور آپ کا چینل مونیٹائز نہیں ہوگا جو لوگ بھی یہ کام کر رہے ہیں میٹا ڈیٹا کو ٹھیک طرح سے نہیں لکھ رہے اپنے ٹائٹل کو ڈسکرپشن کو ٹیگز کو ویڈیو کے مطابق لکھو اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں لکھنا ورنہ آپ کا چینل بھی مونیٹائز نہیں ہوگا دوسری نمبر والی نشانی جو کہ بہت سارے چینل پر موجود ہوتی ہے اور مونیٹائزیشن کے لیے جب وہ اپلائی کرتے ہیں تو ان کی مونیٹائزیشن ریجیکٹ کر دی جاتی ہے نیو یوٹیوبر کو یہ باتیں نہیں پتا ہوتی اور یہ باتیں آپ کو کوئی بتا بھی نہیں رہا سب لوگ آپ کو ویو سبسکرائبر بڑھانے کا طریقہ بتا رہے ہیں تو یار ان سے زیادہ یہ والی چیزیں امپورٹن ہیں یہ والی مونیٹائزیشن سب سے زیادہ امپورٹن ہوتی ہے ایک یوٹیوبر کے لیے دوسرے نمبر والی نشانی اگر آپ کے یوٹیوب چینل پر موجود ہوئی تو آپ نے تھوڑا سا سبر کرنا ہے ٹھیک ہے اگر آپ کے چینل پر یہ نشانی موجود ہوئی تو آپ نے مونیٹائزیشن کے لیے اپلائی نہیں کرنا جیسی آپ لوگ مونیٹائزیشن کے لیے اپلائی کرو گے آپ کی اسی ٹائم پر مونیٹائزیشن ریجیکٹ ہو جائے گی دوسرے نمبر والی نشانی ہے کمیونٹی گائیڈلین سٹرائک اگر آپ کے یوٹیوب چینل پر کمیونٹی گائیڈلین سٹرائک موجود ہے یا مونیٹائزیشن کے لیے جب آپ نے اپلائی کیا ہے اس دوران آپ کے یوٹیوب چینل پر کمیونٹی گائنڈ سٹرائک آگئی ہے تو آپ کا چینل مونٹائز نہیں ہوگا یہ 90 دیز کے بعد خود ہی ریموو ہو جاتی ہے آپ نے 90 دیز تک ویٹ کرنا ہے اگر آپ کے چینل پر یہ سٹرائک موجود ہے تو آپ نے ویٹ کرنا ہے اور ویٹ کرنے کے بعد آپ نے مونٹائزیشن کے لیے دوبارہ اپلائی کرنا ہے دیکھیں تیسے نمبر والی جو نشانیاں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں شروع میں میں نے آپ کو جو سگرین شورٹ دکھائی تھی اس بھائی کی اس کی چینل پر بھی یہ والی نشانی موجود تھی اس کا چینل بھی مونٹائز نہیں ہوا تیسے نمبر والی نشانی آپ کو کیا کہتی ہے دیکھیں پورے یوٹیوب پر جتنی بھی ویڈیوز اپلوڈ ہو گئی ہیں ایک دفعہ اپلوڈ ہو گئی ہیں آپ نے ان ویڈیوز کو دوبارہ ڈاؤنلوڈ کر گئے ان ویڈیوز میں سے کسی ایک کلپ کو اپنے ویڈیو میں یوز کریں گے اس پوری ویڈیو کو اپنی چینل پر اپلوڈ کر دیں گے یا اس ویڈیو کی آڈیو کو اپنی چینل پر یوز کریں گے یا کسی اور یوٹیوبر کا بیک گراؤنڈ میزک آپ لوگ اپنی یوٹیوب چینل کی ویڈیو میں یوز کریں گے تو بھائی صاحب اس کو کہتی ہیں ری یوز کونٹینٹ آپ کی چینل پر ری یوز کونٹینٹ کا مسئلہ آ جائے گا آپ کا چینل بونٹائز نہیں ہوگا اس کے ساتھ ایک اور بھی مسئلہ آ جاتا ہے اگر آپ اپنے یوٹیوب چینل کی جو آپ کا اپنے چینل ہے اس چینل کی کسی ویڈیوز کو اس چینل میں اپنی ہی ویڈیو کو دوبارہ ریپیٹ کریں گے اپنی ویڈیوز کے تھمنیل کو دوبارہ ریپیٹ کریں گے ایک ہی جیسے تھمنیل بنائیں گے جو آپ نے کل ویڈیو اپلوڈ کیا ہے اس کو دوبارہ اپلوڈ کر دیں گے اپنی ویڈیو کا ٹائٹل آپ لوگ روزانہ سیم رکھیں گے ایک جیسا رکھیں گے کوئی چینجنگ نہیں کریں گے اپنی ویڈیو کی ڈسکرپشن روزانہ سیم رکھیں گے اپنی ویڈیو کی ٹیکز روزانہ سیم رکھیں گے تو آپ کے چینل پر ریپیٹیٹیو کونٹینٹ کا مسئلہ آ جائے گا اور آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا جس طرح اس بھائی کی چینل پر آیا تھا یہ تیسری نمبر والی نشانی اگر آپ لوگ اپنے یوٹیوب چینل کو مونٹائزیشن کے لیے اپلائی کریں گے تو آپ کی یوٹیوب چینل پر ٹو سٹیپ ویریفکیشن بھی آن ہونی چاہیے اور ایڈوانس فیچر بھی آپ کے یوٹیوب چینل پر آن ہونی چاہیے یہ دونوں چیزیں آپ کی چینل پر آن ہونی چاہیے اگر یہ دونوں چیزیں آن نہیں ہوں گی تو آپ کی مونٹائزیشن ریجیکٹ کر دی جائے گی اب بات کر دیں ہم پانچوے نمبر والی نشانی کی جو کہ آپ کی چینل پر موجود ہوتی ہے نیو یوٹیوبرز کو یہ بات نہیں پتا ہوتی وہ سوچتے ہیں کہ ہم اپنی چینل پر ایک ہزار سبسکرائبر اور چار ہزار گھنٹے کا واش ٹیم بے شک ایک سال میں مکمل کریں دو سال میں مکمل کریں تین سال میں مکمل کریں ہمارا یہ واش ٹیم اور سبسکرائبر مکمل ہونا چاہیے اس کے بعد ہم لوگ اپلائی کر دیں گے تو ایسا نہیں ہوتا واش ٹیم اور سبسکرائبر صرف اور صرف آخری تین سو پیسٹ دنوں کا اکاؤنٹ ہوتا ہے اس سے جو پیچھے دن ہوتے ہیں وہ سارے ویسٹ ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے پچھلی سال جو آپ نے واش ٹیم لیا تھا وہ سارا ویسٹ ہو جائے گا زائع ہو جائے گا اس بات کو بھی آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے آپ نے اپنی یوٹیوب چینل پر لازٹ تری سیسٹی فائیو ڈیز میں ایک ہزار سبسکرائبر اور چار ہزار گھنٹے کا واش ٹیم کمپلیٹ کرنا ہے تب ہی آپ کا چینل منٹائز ہوگا بات کرتے ہیں چھٹی اور ساتھویں نمبر والی نشانی کی جو بہت بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے نائنٹی پرسل لوگ کے چینل پر یہ دو نشانیاں لازمی موجود ہوتی ہیں اب دیکھیں چھٹی نمبر والی جو نشانی ہے وہ کیا کہتی ہے کہ آپ کے یوٹیوب چینل پر جتنا بھی کانٹینٹ پڑا ہوا ہے پورا کانٹینٹ جتنا بھی کانٹینٹ پڑا ہوا ہے وہ یوٹیوب کی جو منٹائزیشن کی پولیسیز ہیں جتنی بھی پولیسیز ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ گوگل ایڈسنز اکاؤنٹ کی بھی جتنی پولیسیز ہیں یوٹیوب کی منٹائزیشن پولیسی اور ایڈسنز کی پولیسیز کو فالو کرتی ہو مطلب آپ کے یوٹیوب چینل پر جتنی بھی ویڈیوز ہیں وہ یوٹیوب اور گوگل ایڈسنز کی پولیسی کی خلاف ورزی نہ کرتی ہو ورنہ آپ کا یوٹیوب چینل مونٹیزیشن کے لیے ریجیکٹ کر دیا جائے گا اب یہ پولیسی دن رات میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ لوگ ویڈیو نہیں دیکھ رہے ہیں میرے چینل پر جائیے وہ ویڈیو دیکھیں اب بات کرتے ہیں ساتھوے نمبر والی نشانے کی جو 99% لوگ کے چینل پر موجود ہوتی ہے نیو یوٹیوبرز کو اس بات کا پتہ ہی نہیں ہوتا دیکھیں جب آپ اپنے یوٹیوب چینل کو مونٹیزیشن کے لیے اپلائی کرتے ہیں چینل پر کوئی نہ کوئی ویڈیو وائرل ہوتی ہے ٹھیک ہے کسی نہ کسی ویڈیو پر زیادہ ویوز ہوتے ہیں تو جب آپ مونٹیزیشن کے لیے اپلائی کرتے ہیں یوٹیوب آپ کی چینل کی موسٹ پاپولر ویڈیو کو چیک کرتے ہیں کہ اس ویڈیو میں کوئی گھڑ بڑ تو نہیں ہے اور ساتھ ساتھ اس ویڈیو سے جتنا بھی آپ کو واشٹریم ملا ہے زیادہ سی بات اس ویڈیو سے آپ کو سب سے زیادہ واشٹریم ملا ہے تو یوٹیوب یہ دیکھتا ہے کہ یار یہ واشٹریم اس نے کہاں سے لیا ہے کس طریقے سے لیا ہے اب آپ کو بھی یہ بات نہیں پتا ہوگی کہ یوٹیوب کس طریقے کا واشٹریم قبول کرتا ہے کس طریقے کا واشٹریم یوٹیوب نہیں مانتا آپ کو بھی یہ بات نہیں پتا ہوگی ابھی میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ آپ کو یہ کیسے پتا چلے گا کہ آپ کے یوٹیوب چینل پر جتنی بھی ویڈیوز اپلوڈ ہیں ان کا واشٹریم یوٹیوب مانے گا یا نہیں مانے گا سکرین کے اوپر لیفٹ سیڈ میں جو ویڈیو نظر آ رہی ہے اس ویڈیو کو دھیان سے دیکھ کر اچھی طریقے سے سمجھ لو کہ یوٹیوب کس کس ویڈیو کا واشترین مانتا ہے تاکہ آپ کی محنن ضائع نہ ہو اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کی یوٹیوب چینل پر ویوز نہیں آ رہے تو سکرین کے اوپر رائٹ سیڈ والی ویڈیو کو دیکھ لو موسیقی